ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف جانے کا پہلا بازابتہ اعلان اور کیا حافظ سعید کی رہائی پاکستان کی دہشتگردی کی خلاف جنگ پر سوالیا نشان بنے گی ان موضوعات پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے لیکن پروگرام میں اور بھی بہت کچھ شامل ہے دیکھتے ہیں اس کی ایک جلک اور شروع کرتے ہیں دیو تھرے سکسٹی حکاوت کی وجہ سے ہونے والے حادثات سے بچاؤ کی ٹیکنالوجی پاکستان کی ریسٹورنٹ انڈسٹری کا بدلتا ٹرینڈ اور ٹینکسگیمنگ کے تہوار پر ملاقات دو خوشنصیب ٹرکیس سے امریکی سیکٹری خارجہ ریکس چلسن نے میانوار کی ریاسترہ خائن میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف جاری تشدد کو نسل کشی قرار دے دیا ہے جبکہ میانوار میں روس کے صفیر نے اس بیان پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے بیان سے یہ معاملہ مزید اشتیال انگیز ہو جائے گا اس بارے میں مزید تفصیلات دینے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ کیپٹل ہل سے موجود ہے سہر ماجد سہر بتائیے گا کہ امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے جاری ہونے والے اس بیان میں اور کیا کہا گیا جی ساقی پندرہ نومبر کو امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلر سے نے میانوار کا دورہ کیا تھا اور میانوار میں روہنگیا مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پر تشویش کا اظہار بھی کیا تھا لیکن کہیں بھی انہوں نے ایتھنک کلنزن یا نسل کشی جیسے الفاظ کا استعمال نہیں کیا تھا لیکن کل بودھ کے روز سٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ایک بیان جاری ہوا ہے جس میں ریکس ٹیلر سے نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جس طرح سے میانوار میں روہنگیا مسلمانوں کا قتل کیا گیا ہے یہ ان کی نسل کشی کی ایک کوشش ہے مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلر سے کی طرف سے یہ بیان امریکی قانون ساز اداروں اور بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے کئی ہفتوں سے جاری دباؤ کے باعث سامنے آیا ہے ٹرمپ انتظامیہ پر یہ دباؤ ہے کہ روہنگیا مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف وہ کوئی سخت قدم اٹھائے پچھلے ہفتے میانوار کے دورے کے بعد میرا خیال ہے کہ اس مسئلے کے لیے ایک غیر جانبدار تحقیق کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس پیچیدہ مسئلے کی جڑ تک پہنچ سکیں لیکن بودھ کے روز ایک تحریری بیان میں ریکس ٹیلر سے نے پہلی بار روہنگیا مسلمانوں کے قتل کو نسل کشی قرار دیا ہے جس کے باعث اگست سے لے کر اب تک چھے لاکھ سے زائد روہنگیا مسلمان بے گھر ہو چکے ہیں اور بنگلہ دیش میں ریفیوجی کیامپس میں رہ رہی ہیں ان روہنگیاز نے مینمار کی فوج پر قتل عورتوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور ان کے گاؤں برباد کر دینے کا الزام آئیت کیا ہے مینمار کی فوج نے ان الزامات کی بارہا تردیب کی ہے سیکریٹری آف سٹیٹ ریکس ٹیلر سے نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ کسی بھی قسم کی اشتیال انگیزی کو جواز بنا کر ان مزال ان کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا انہوں نے خبردار کیا ہے کہ روہنگیا مسلمانوں پر ہونے والی زیادتیوں کے ذمہ دار لوگوں کو سزا بھگتنی پڑے گی میرا خیال ہے کہ مینمار کی فوج نے جس طرح روہنگیا کے نسل کشی کرنے کی کوشش کی ہے بہت ضروری ہے کہ ان کو اس کی سزا ملے اور اس کے لیے مینمار کے عہدہ داران اور ان کے کاروبار اور آلہ فوجی افسروں پر پابندیاں لگانا ضروری ہے مینمار کی سربراہ آنگ سانگ سوچی اس وقت امریکی قانون سازوں کی طرف سے اپنی فوج کو جواب دے ٹھہرانے کیلئے شدید دباؤ کا شکار ہیں ان کے پاس ملک سربراہی ہے لیکن ان میں وہ مضبوطی نہیں جو وہاں کی لیڈروں میں ہونی چاہیے مینمار ملٹری کنٹرول سے دیموکرسی کی طرف جا رہا ہے اور ابھی اس ٹرازیشن کو صرف دو سال ہی ہوئے ہیں آنگ سانگ سوچی کو اپنے اختیارات کو پر زور طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اپنے ملک کے اندر ہونے والے مظالم کی روک تھام کرنے چاہیے مینمار کے مسئلے کے حل کے لیے امریکی کانگریس مختلف پہلوں پر غور کر رہی ہے جن میں مینمار پر ممکنہ سینکشنز بھی شامل ہیں روائٹرز کی ایک ریپورٹ کے مطابق امریکہ نے عارضی طور پر امریکن آفیشلز کے لیے رخائن سٹیٹ میں سفر پر پابندی آیت کر دی ہے مینمار کی طرف سے احتجاج ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آج بنگلہ دیش اور مینمار کی حکومتوں کے درمیان ایک سمجھوتا بھی تیپ آیا ہے جس کے مطابق مینمار کی حکومت اس بات کے لیے آمادہ ہو گئی ہے کہ اب روہنگی اپنہ گزین جو بنگلہ دیش میں مقیم ہیں وہ وطن واپس لوٹ سکتے ہیں لیکن ساتھی انہیں اس بات کا خدشہ بھی ہے کہ مینمار کی فوج اس معاملے میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کرے گی جی ساکر مینمار کے حوالے سے ریکشل ریسن کیس پیان اور 26 نومبر سے پوپ فرانسس کے بنگلہ دیش اور مینمار کے دورے کے بارے میں مزید تفصیلات آپ ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کان پر بھی پڑھ سکتے ہیں تینکیو سہر فر گیونگ اس اپٹیٹس اور افغانستان کے سی ای او عبداللہ عبداللہ نے تسلیم کیا ہے کہ ٹی ٹی پی یا تحریک طالبان پاکستان افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہے کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان میں ہونے والے دہشتگرد حملوں کے لیے افغانستان ذمہ دار ہے یہ سوال رکھا ہم نے واشنٹن کے دورے پر آئے افغانستان کے قائم قوم وزیر دفاع تاریخ شاہ بہرامی کے سامنے جن کا جواب تھا کہ یہ سچ نہیں کہ ٹی ٹی پی افغانستان سے پاکستان کے خلاف کاروائیاں کر رہی ہے کئی مرتبہ ہم نے باتچیت کے دوران پاکستان سے یہ درخواست کی ہے کہ اگر آپ کو طالبان کے ٹھکانوں کے بارے میں علم ہے تو ہمیں اس سے آگاہ کریں اور ہم ان کے خلاف کاروائی کرنے کے ذمہ داری قمول کرتے ہیں اسی طرح ہم ڈیور ان لائن کی دوسری جانب ٹریننگ اور اسلح حاصل کرنے والے حقانی نیٹورک کے ٹھکانوں کی فیرست پاکستان کو دیں گے اور پھر یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے خلاف کاروائی کرے افغان وزیر دفاع کی طرف سے یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان حکومت کی طرف سے کلدن تنظیم جماعت و دعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کی نظر بندی میں توسیقی درخواست کو مسترد کر کے انہیں فوراں رہا کرنے کا حکم دیا ہے اس فیصلے پر رد عمل میں بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے نئی دلی سے ایک بیان میں کہا ہے کہ حافظ سعید کی رہائی اسلام آباد کی دہشتگردوں کی پشت پناہی اور دہشتگردی کے خلاف جنگ میں اس کی غیر سنجیدگی کی اکاس ہے جبکہ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ وہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں امریکہ اور بھارت نے حافظ سعید کو سال دوہزار آٹھ کے ممبئی حملوں کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ان پر پابندی لگا رکھی ہے جبکہ حافظ سعید اپنے اوپر الزامات سے انکار کرتے ہیں حافظ سعید کی نظر بندی اور اس سے پاکستان بھارت اور امریکہ کے تعلقات پر پڑھنے والے اثرات کے بارے میں بات کریں گے جارج واشنٹین انیورسٹی کے سینٹر فر گلوبل پالیسی سے منسلک کامران بخاری سے کامران ویلکم ٹو ویو تری سکسٹی پاکستان کے وزیر خارجہ خارجہ آصیف نے اپنے دور امریکہ میں لشکر طیبہ حافظ سعید اور حکانی نیٹورک کو پاکستان کے لیے بوجھ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان سے جان چھوڑانے کے لیے وقت درکار ہے ان حالات میں کیا حافظ سعید کی نظر بندی میں توسیق کی حکومتی درخواست کا رد ہونا دہشتگردی کے خلاف پاکستان کی جنگ پر ایک سوالیہ نشان بنے گا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ سوالیہ نشان تو پہلے سے ہے یہ ان کی رہائی صرف ان لوگوں کو مزید تقویت دیتی ہے جو یہ بیسکلی کہتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان سنجیدہ نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی نیا جو ہے کہ تشکہ پڑے گا یہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے اس کو مزید تقویت ملتی ہے پاکستان کے بارے میں جو ایک نیگٹیو پرسپشن ہے اور نیگٹیو دیو ہے اس کو سٹرنگتن ہوتا ہے اور پاکستان کی جو کمیٹمنٹ ہے وار آن ٹیرر میں اس کے بارے میں پھر سوالیہ نشان جو ہے وہ مزید اٹھیں گے کوئی نئے نہیں ہے صرف یہ ہے کہ اس میں تیزی آتی ہے اور اگر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بات کریں تو حال ہی میں امریکی کانگریس نے لشکر طیبہ یا لیٹی کے خلاف موثر کاروائی کو پاکستان کو دی جانے والی فنڈنگ کی شرط سے الگ کر دیا تام بھارت اور امریکہ کے حافظ سعید اور لشکر طیبہ کے حوالے سے اعتراضات اب بھی موجود ہیں اس صورتحال کا امریکہ اور پاکستان کے تعلقات پر کیا ممکنہ اثر پڑ سکتا ہے دیکھیں پاکستان اور امریکہ کے حالات پہلے سے ہی بہت خراب ہیں وہ والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے کانگریس کو جو ہے شاید یہ ریالائزیشن ہوئی ہے کہ حافظ سعید اور ان کی جماعت اور ان کی جو تحریک ہے وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ فرنج پہ نہیں ہے وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر جو ہے یہ رچ بس گئے ہیں یہ پاکستان کے اندر جو عمومی طور پہ ریلیجیس الٹرا کنزرورٹیزم ریلیجیس ایکسٹریمزم ریلیجیس ریڈیکلزم جو ہے یہ اس کا ایک حصہ ہے اور اس کو کھڑنے میں پاکستان کو بہت وقت لگے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اقدام ہوا ہے یہ اس چیز کی اکاسی کرتا ہے اور اگر امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی بات کریں تو امریکہ میں کچھ حلقوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کی جو میجر نون نیٹو الائی کی جو حیثیت ہے ریلیجی نیشن میں وہ بھی منسوخ کی جائے کیونکہ قوم متحدہ نے بھی حافظ سعید کو دہشت گرد قرار دیا ہے تو آپ کا خیال ہے کہ یہ جو ایک جس زور پکڑی ہے اس بحث نے تو آپ کے خیال سے اس کا اثر کچھ اس پر پڑے گا یونیٹ نیشن میں پاکستان کی جو حیثیت ہیں دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ جو ہے وہ حیثیت جو یونیٹ نیشن میں ہے یا امریکہ کے اندر جو یہ بازگشت ہو رہی ہے کہ دیکھیں یہ جو ان کو الائی کا درجہ دیا گیا ہے یہ لے لینا چاہیے ان سے واپس ای ٹھنک اس کا تعلق جو ہے وہ زیادہ تر افغان طالبان سے ریلیٹڈ ہے اکانی نیٹورک سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ بات یہ کی جاتی ہے کہ ایک طرف میجر نون نیٹو ایلائی ہے دوسری طرف جو نیٹو افواج ہیں افغانستان کے اندر ان کے خلاف جو کاروائی ہوتی ہے وہ پاکستان کی سرزمین سے ہوتی ہے تو یہ ایک کانٹرڈکشن ہے تو ظاہر ہے جو لوگ پاکستان کی اس پالیسی سے خفا ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور یہ وہ مزید تقبیہ دیں گے تو جب ایسی صورتحال ہو تو اس طرح کا جو دباؤ ہے وہ پھر ایک لوجیکل کانسیکونس ہے پاکستان کو اس میں فورن پالیسی کا تو ایک ایلیمنٹ ہے لیکن اس میں پاکستان کو اپنی ڈومیسٹک پالیسی کی اوپر بڑی سنجیدگی سے غور کرنا پڑے گا اور کچھ ریڈیکل اقدامات کرنے پڑے گے اور جیسے آپ نے افغانستان کی بات کی تو افغان وزری دفاع واشنٹن میں تھے ان کی بات آپ نے سنی کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان دہشتگردی کے خلاف جنگ پر ادم تعاون کے الزامات کا تبادلہ کوئی نئی بات نہیں ہے پھر انہوں نے یہ الزام لگایا کیا آپ کوئی میڈل گراؤنڈ دیکھتے ہیں جو دہشتگردی کے مقابلوں میں مقابلے کرنے کے لیے دونوں پروسیوں کے لیے کام کر سکے میڈل گراؤنڈ تو ہمیشہ سے ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کابل اور اسلام آباد جو ہیں وہ اس میڈل گراؤنڈ پہ آنے کے لیے تیار ہیں اور اگر تیار ہیں تو پھر کب آئیں گے میڈل گراؤنڈ بحث بزارتے خود تو ہے اور بہت سارے میڈل گراؤنڈ ہیں کامپرمائز سولوشنز ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ پولیٹیکل ویل ہے جیو پولیٹیکل ویل ہے یا نہیں ہے یہاں پر کنورجنس آف انٹرس تو ہے ہی ہے پاکستان کو دہشت گردی سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے افغانستان کو بھی دہشت گردی سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے یہ دونوں فریقین بہت خوبی جانتے ہیں کیونکہ وہ اس آگ میں جل رہے ہیں اب اس کے لیے کیا سنجیدی سے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں وہاں بات آکے رک جاتی ہے اور پھر عدم اعتماد کا ایک جو فضاء ہے اس کی وجہ سے مزید آگے کوئی اقدام ہوتا نہیں ہے تو حکومت کی کوششوں کے باوجود حافظ سعید کی رہائی پر پاکستان کے کچھ حلقوں کا ردعمل یہ ہے کہ ان پر الزامات کا کوئی ثبوت نہیں اور بغیر ثبوت کے انہیں نظر بند رکھنا خلاف قانون ہے تو اب حکومت پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے وہ کیا کر سکتی ہے دیکھیں حکومت پاکستان کے لیے بہت ہی ایک مشکل مسئلہ ہے میں اس کی مماسلت کروں گا جو اس وقت دھرنا چل رہا ہے اسلام آباد کے اندر دینی جماعتوں کا کچھ ناصر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں جو ہے وہ فائنالیٹی آف پروفیٹھوڈ ہے یعنی خاتم النبیین کا جو مسئلہ ہے اس کی وجہ سے وہ لوگ جہاں نالا آئیں اب یہ ایک سوسائیٹی کا ایک حصہ ہے اب یہ سوسائیٹی کا ایک ایسا حصہ ہے جو پاکستان شرمندہ کرتا ہے عالمی برادری کے اندر تو کسی طریقے سے اپنی فارن پالسی کو اور اپنی ڈومیسٹک پالسی کو پاکستان اس کو الائن کرنے کی ضرورت ہے آسان کام نہیں ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی معاشرتی لیول پہ تبدیلی لانی اور معاشرتی لیول کی تبدیلی کتنی آسانی سے آتی نہیں ہے لیکن سوال یہ نہیں اٹھتا کہ وہ تبدیلی کب آئے گی سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان کی ریاست اس کے لیے ایکچولی کر کیا رہی ہے یہ مجھے نظر نہیں آرہا کہ پاکستان کی ریاست کے پاس کوئی ایک سٹریٹیجی ہے بلکل بلکل کامران آپ ہمارے ساتھ تھے فورٹ واشنڈر میلینڈ سے تینکیو فور جور ٹائم اور انسائٹ اور پاکستان سمیت دنیا بھر سے تازرین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاک کام پر جہاں دنیا بھر سے اہم موضوعات پر مذہبین کے علاوہ دلچسپ ویڈیوز بھی موجود ہیں اور آج گوادر میں پینے کے پانے کی قلپ کے متنے پر اتجاج اور کراچی میں بچوں کی جیل میں شہزاد رائے کی پرفارمنس کی ویڈیوز آپ بھی دیکھئے اور دوستوں سے شیئر بھی کیجئے اور امریکہ میں آج لاکھوں ترکی مرگ دسترخانوں کی زینت کیوں بنیں گے اور پاکستان کی تیزی سے ترکی کرتی ہوتل انیسٹری کی بات بھی ہوگی شو میں آگے چل کر لیکن پہلے دیکھتے ہیں دنیا کے مختلفصوں سے ملنے والی کچھ اہم خبروں کی جھلکیاں ورلڈ یو میں زرائے کے مطابق زمبابے کے مصطافی صدر رابرٹ مقابے کو استیفے کے بدلے قانونی چارہ جوئی سے استثناء فرام کیا گیا ہے اور ملک میں ان کی رہائش کو محفوظ بنانے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے سابق صدر کے قریبی زرائے کے مطابق ترانوے سالہ مقابے جلاوتی میں رہنے کی بجائے مرتے دم تک اپنے ملک میں رہنا چاہتے ہیں دوسرے جانب سابق نائب صدر امرسل ننگاگ والزمبابے واپس پہنچ گئے ہیں جہاں انہوں نے عوام سے کتاب کے دوران عوام کے خدمت کا عہد کیا ہے ایرانی پاسدارہ نے انقلاب کے سربراہ کا کہنا ہے کہ لبنان کی شیعہ تنظیم حزباللہ کو غیر مسلح کرنے کے مطالبے پر بات کی نہیں ہو سکتی ان کا کہنا تھا کہ حزباللہ کو لبنان کے دشمن ملک اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلح رہنا ہوگا فرانس کے صدر نے لیبیا میں غیر قانونی فرانس اس معاملے کی ترکی اور حل کے لیے ہر قسم کے اقدامات اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے سعودی عرب کے سربراہی میں یمن میں خوصی باقیوں کے خلاف کرنے والی افواز کا کہنا ہے کہ ویجمن کے داروں حکومت سنا میں انٹرناشنل ائرپورٹ اور بیرہ احمر کی اہمین درگاہ کون ضروری انسانی امداد کی پراہمی کے لیے کھول دیں گی امریکہ کی نیشنل سلیپ فانڈیشن کے ایک جائزے سے پتا چلا ہے کہ یہاں پچاس فیصد سے زیادہ ڈرائیورز گاڑی چلاتے ہوئے اونگ رہے ہوتے ہیں سرکاری آداد و شمار کے مطابق امریکہ میں ہر سال تقریباً بہتر ہزار حادثات اور آٹھ سو امبات غنودگی میں ڈرائیوینگ کے بیرے سے ہوتی ہیں آئیے دیکھتے ہیں ایک نئی ٹکنالوجی جو اس جان لیوہ صورتحال میں مدد کر سکتی ہے اس نئی ٹکنالوجی کے پیچھے یہ تصور کار فرما ہے کہ آواز سے تھکن کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے برطانیہ سے تعلق رکھنے والے سائنس دانوں کو خیال آیا کہ اگر تھکاوت کا اثر آواز پر ہوتا ہے تو کمپیوٹر کو اس طرح ٹرین کیا جائے تو وہ اس کی جانچ کر سکے سوس عرصے کے دوران ایک شخص کی آواز کی کئی ریکارڈنگز کر کے ایک موڈل تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے بعد یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کی آواز میں ایک ہی دن یا کام کی ایک ہی شفٹ کے دوران کیا تبدیلیاں آتی ہیں وقت کے ساتھ اور بار بار وہی ریکارڈنگز سننے کے بعد کمپیوٹر آواز کی جانچ سے یہ تاجن کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ کوئی شخص کتنا پرو تازہ اور کتنا تھکا ہوا ہے اور یہ اندازہ نوے فیصد تک درست تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایجاد جو ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں ہے ایک ایسا سسٹم وضع کرنے کامیاب ہو جائے گی جو آواز میں آنے والی معمول تبدیلیوں کو بھی پہچان لے گی اور یہ بھی کہ دن کے کس حصے میں آپ کی آواز میں کیا تبدیلی آتی ہے اور اگر یہ دن کے اس وقت سے میل نہیں کھاتی تو آپ یا تو اس وقت پہلے کی نسبت زیادہ الارٹ ہیں یا کامیاب ہیں اس موڈل کا حقیقی دنیا میں تجربہ بھی کامیاب رہا جب اسے پیرو میں کانکنوں پر آزمایا گیا اس ٹیکنالوجی سے تھکن کے سبب ہونے والے ہاتھ ساتھ کو روکنے میں مدد ملے گی ایک جائزے کے مطابق تھکاوٹ کانوں میں ہونے والے 65 فیصد ہاتھ ساتھ کی وجہ ہے اس کا مقصد ڈرائیوروں کو ان کے کام سے روکنا یا ان کے سزا دینا نہیں اور نہ ہی ٹرک ڈائیورز کو ان کے کام سے روکنا ہے بلکہ اس کا مقصد ڈرائیورز کی صحت اور گاڑیوں کی حفاظت ہے کیون ہینکس کے ساتھ سادیا آسد اردو وی او ای کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے کیا پتہ کون سی خبر آپ کے کام آجائے ویو 360 صرف آج نیوز پر آنکھ پاکستان کی ریسٹورنٹ اور ہوتل انڈسٹری تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور تربیت یافتہ عملے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کچھ ادارے بھی کام کر رہے ہیں اس انڈسٹری میں کیسے مواقع پیدا ہو رہے ہیں اور کیا تعلیم یافتہ تب کبھی اس شعبے میں ایک کریئر بنانا چاہتا ہے جاننے کے لیے دیکھتے ہیں لاہور سے یہ ریپورٹ میں بی اے سن فوڈ اور نیٹریشن کر رہے ہیں بی بی اے کر رہا ہوں گراجویشن کیا اور ابھی میں نے جوائن کیا یہ کلنری انسٹیٹیوٹ ایف ایسی پاس کیا ہے لاسٹ یا جی سی ایو سے اور اب میں یہ لیول ڈو کا شیف کے ڈپلومہ کر رہا ہوں اس کے بعد میں چیک ٹی سنوں کو دیکھا میں نے ایک سو ٹی سن کو دیکھا میری جو ایمیجڈ فیملی ہے ان سے مجھے اچھا ریپورٹ باقی سارے تو یہی کہہ رہے ہیں کہ باورچی بن رہا ہے لڑکا کیا کر رہا ہے عورت والے کام انسٹری بہت اوپر آ رہی ہے تو یہ آہستہ آہستہ ساروں کی سوچ بدلے گی وی نیڈ بیڈلی موڈ ہوتیلنگ دہاور ہلکا پڑکا جو مسئلہ جا رہا ہے وہ مین پاور کا مسئلہ آ رہا ہے ہم ارچ دن فائسٹر ہوتیل ہیں ان میں ٹریننگ سکول بنے رہے ہیں ہم سکھاتے ہیں سرپ معامل آجا ہے سیدھر مجھمنٹ کا آجاتا ہے اس کے لئے پھر ہمیں سٹاپ کو اپورٹ کرنا پڑتا ہے جا اپورٹ کریں تو اپورٹ کریں تو پاکستان میں بہت زیادہ کمی ہے اب آہستہ آہستہ ریجولی یہ ہو رہے ہیں پہلے ایک تھے اب دو تین کافی زیادہ ہو رہے ہیں جیسے میں سٹاپ کالج کا پتا چلا تو میں دیر آیا اور میں نے ادمشن لیا تو کیا بیسک چیزیں ہیں جو آپ پانی چاہئے ہیں کس طرح سے آپ سرف کرتے ہو کس طرح سے آپ اپنے آپ کو رپریزنٹ کرتے ہو سائنٹسٹی ہوتا ہے یہ شیف ہوتا ہے کیونکہ اس میں انومیشنز آتی رہتی ہیں ڈیفرنٹ کسامتی آپ کرتے رہتے ہو کبھی یہ چیزیں پہ مکس کر رہے ہو کبھی یہ چل رہے ہو it's just like a playing with food کم سیڈی ان گلڈز یوکی کے کورسز کراتے ہیں جس پہ سلیبرز اور اگزائمنیشنز ہم سرپ ان کو تیاری کراتے ہیں ہم سرپ ان کو تیاری کراتے ہیں اور کمپس کا انوائرمنٹ پروائیڈ کرتے ہیں اب ہوتل ویڈا کافی آرہ ہے ہوتل ویڈا کافی آرہ ہے ہوتل ویڈا ریسٹرانٹ سپراؤٹ لائکی مشہوم رائٹ ناو ہوتل ویڈا کارنر آپ ریسٹرانٹ دیکھیں گے ہوتل آرہ ہے تو بچے خاص کر لیڈیز برین مال ہو رہی ہے ہمارا کافی سٹافر کھوکنگ میں اندر ہے ہوسکیپنگ ہے ویڈرس ہے بینکٹ کے اندر ہے سیس کندر کے کام کارنے جب ہم کھانا بناتی ہیں تو وہ صرف ہماری فیملی تک ہوتا ہے so here we are serving different people تو different لوگ جو ہیں ہائے ہاتھ سے بنے ہوئے کھانوں کو enjoy کر رہے ہیں میں اب یہ کہوں گا کہ فیمیل جو ہیں وہ بھی لائک شانہ بشانہ جو ہیں وہ اس فیلڈ میں آکے وہ اپنا لوہا منواری ہیں effort ہے مینت ہے time ہے struggle ہے and it's a good money that is why this industry is growing devoid آج امریکہ بھر میں thanksgiving کا تہوار منعا جا رہا ہے اور اس موقع پر بننے والے خصوصی پکوان کا مرکز ہوتا ہے ٹرکی جو کہ ایک بڑی مرگی سے بھی دگنے سائز کا پرندہ ہے اس سال امریکی اندازن ساڑھے چار کروڑ ٹرکی پکائیں گے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ دو کی جان امریکی صدر نے بکش رہی ہے آئیے ملتے ہیں ان دو خوش نصیب ٹرکی سے اور جانتے ہیں اس روایت کی دلچسپ تاریخ ملیے ڈرم سٹک اور وش بون سے جنہیں واشنٹن میں وی آئی پی پروٹوکول دیا گیا پرتپاک استقبال ہوتل میں ایک شاندار کمرہ اور نیشنل ٹرکی فیڈریشن کی ایک پریس کانفرنس میں شکل کر یہ دونوں ٹرکی ریاست منیسوٹا میں پلے ہیں اور انہیں لوگوں نے ایک عوام مقابلے میں وائٹ ہاؤس میں ہونے والی اس رسمی تقریب کے لئے چنا تھا جس میں امریکی صدر تھانکس گیمنگ کے موقع پر ایک ٹرکی کو آزاد کرتی امریکہ میں تھانکس گیمنگ منانے کی روایت اٹھارہ سو چو سٹ سے چلی آ رہی ہے اور وائٹ ہاؤس میں تھانکس گیمنگ کے موقع پر دعوتوں کے لئے ٹرکی لانے کی تاریخ سو سال سے بھی پرانی ہے لیکن پھر انیس سو ترے سٹھ میں جب صدر جان ایف کینیڈی کے سامنے ایک ٹرکی بیشتی گئی جس کے گلے میں نوش فرمائیے جناب صدر کا سائن تھا تو صدر کینیڈی نے یہ کہتے ہوئے اس ٹرکی کی جان بخش دی کہ چلو ہم اسے بڑا ہونے دیں گے اس وقت کے بعد سے وائٹ ہاؤس میں کبھی کبھی تھانکس گیمنگ کے موقع پر ایک ٹرکی کی جان بخشی کی جانے لگی لیکن پھر انیس سو نواسی میں صدر بوش نے اسے ایک باقاعدہ سالانہ ایونٹ بنا دیا صدر اوبامہ نے اپنے آخری سال میں ایک کی بجائے ٹیٹر اور تھاٹ نامی دو ٹرکی سوازات کیا اور پھر اس سال صدر ٹرمپ نے بھی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنے سے پہلے صدر کے کئی حکم ناموں کو ختم کیا ہے لیکن وائٹ ہاؤس کاؤنسل کے سطاف نے مجھے بتایا ہے کہ ٹیٹر اور تھاٹ کی جان بخشی کو منصوب نہیں کیا جا سکتا تو ٹیٹر اور ٹاٹ آپ دونوں سکون کا سانس لے سکتے ہیں وائٹ ہاؤس کی طرف سے آزاد کیے جانے والی ٹرکی ریاست پرجینیا میں گابلرز ریسٹ نامی جگہ پر لے جائے جاتے ہیں جہاں وہ اپنی باقی زندگی گزارتے ہیں اور اس سال جب لاکھوں ٹرکی امریکی جس طرحانوں کی زیمت بنیں گے تو ڈرم سٹک اور اس کا دوست وش بول گابلرز ریسٹ میں اپنی باقی زندگی مزے سے گزارنے جا رہے ہیں یہ تھا آج کا ویو تھری سکسی اپنے تجاویز آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں فیس بوک کے ذریعے ایڈرس ہے facebook.com slash voa urdu اور ہم سے ٹھوٹر پر راپٹے کے لیے ہنڈل ہے اب آپ سے کل ملاقات ہوگی ہمیں باشی کنید ملاقات باکی پر راپٹے کے لیے بیوی تک موسیقی